اللہ یہ کیا ہو گیا یہ دیچ کب چمکے گا پہلے کی طرح یا جائے گا کبار میں تو چلیں آگے چل کے دیکھتے ہیں پھر کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم میری پیاری سوائیٹی فیملی اور میرے تمام دیکھنے ہوں سننے والوں کو میرا پیار بھرا سلام کیا حالے کیسے ہیں سب خوش رہیں آباد رہیں صدا مسکراتے رہیں میری دعائیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ اور الحمدللہ میں بھی آپ سب کی دون سے ٹک ٹاک ہوں اور حاضر ہوں آج ایک نئے ویلوگ میں ایک زبہ دسی ٹرک کے ساتھ یہاں ناشتہ ختم کرنے کے بعد میں پہلے تو باہر آئی اور میرے آج راتے تھے کپڑے دونے کا واشنگ مشین لگائی ہے تو میں بات کر رہی تھی ایک ٹرک کی کہ مجھ جیسی گرے لکھاتیں کو اکثر اکثر نہیں تو ہر کبھی کبار اس قسم کی سیچویشن سے پالا پڑتا ہی رہتا ہے تو میں اس سیچویشن کو آپ کس طرح سے ہنڈل کرتے ہیں آپ نے بتانا ہے اور میں کیسے ہنڈل کرتی ہوں یہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی ہاں میں نے واشنگ مشین لگائی تھی اور کچھ کپڑے وغیرہ میں نے سوچا کہ کنگال کے ڈرائیر میں ڈالتا ہوں جب تک کہ کپڑے ڈرائیر ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں آگئی کچن میں اور آج میرا ارادہ تھا چنے کی ڈال پکانے کا چنے کی ڈال میں نے بھگو کے رکھ دی تھی تو کپڑے میں نے ڈرائیر میں ڈال دی اور اس کے بعد میں کچن میں آگئی ہوں یہاں میں نے فٹا فٹ سے جو ہے تو ڈال کو تڑکا لگا لیا اس میں بانے وغیرہ ڈالنے کے بعد جو ہے تو میں اسے ڈھک کے پھر دوبارہ باہر آگے کپڑوں کی طرف کپڑے جو ڈرائیر ہو چکے تھے انہیں میں نے ایک کپڑے میں بان دیا کیونکہ اوپر جا کے چھت پر ڈالنے تھے کپڑے تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ آپ اوپر جا کے رکھاؤ پھر میں آکے انکتار پر ڈالتی ہوں تو جب تک وہ اوپر یہ لے کے جا رہے تو میں نے سوچھا کہ میں بستر وغیرہ سارے یہاں سین میں دوب آئی دیا جو اچھی خاصی تو رکھ دوں جو میرے پچھلے بھی لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو یقیناً پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہمارے گھر مہمان آئے تھے کراچی سے تو جو کچھ ایکسٹر رضائیاں لیا فغیرہ نکالے تھے ہلماری سے تو میں نے سوچھا اچھی دوب پہ ان کو دوب لگا لوں اور دوب لگانے کے بعد پھر ان کو واپس اپنی جگہ پہ رکھ دوں تو یہاں میں نے سارے بستے دوب پہ ڈال دی ہے اس کے بعد میں نے آج دیکھے تو مانو بھی بیٹھی دوب سینک رہی ہے چٹائی بھی دوئی تھی تو میں نے بیٹے کہا کہ وہ بھی بیٹے سے کہا کہ وہ بھی اوپر لے جاؤ آپ اور پھر اس کے بعد میں بھی اوپر گئی تاکہ سارے کپڑے جو ہے تو تار پہ ڈال دوں تو اوپر سین میں دوب اچھی لگتی ہے نیچے سین میں اس لیے نہیں ڈال لیا آج کیونکہ مجھے بستر ڈال لے تھے پھر اگر تار پہ کپڑے ڈال لے ہوں تو پھر بستر وغیرہ کو دوب لگ نہیں سکتی تھی تو کپڑے اوپر لے آئی میں اور آج مشہل سے کافی اچھی دوب نکلی ہوئی ہے تو یہاں جب میں اوپر آتی ہوں تو لازمیں یہاں سے اپنی امی کے گھر کا نظارہ کرتی ہوتی ہے یہاں سے مجھے اپنی امی کے گھر کے ہلکا سا جوئے تو وہ کیا کہتے ہیں سایا سا نظر آتا ہے مکمل گھر تو نظر نہیں آتا لیکن بہرحال میں یہاں سے دیکھ دی ہوتی ہوں اس کے بعد جوئے تو یہاں میرے بیٹا اوپر گئے تو کہتا ہے ہمیں دے درم ہے پورے گاؤں کا ویول اوپر سے جہاں ٹائنکی بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہمیں ڈالی ہے چٹائی اور پھر باقی میں نے تار پہ کپڑے ڈال دیے تو میں جو یہ تو دال چھولے پہ چڑھا کے آگئی تھی تھی اور مجھے بالکل بھی یاد ہی نہیں رہا یہاں پہ میرا تھوڑا ٹائم لگ گیا تار پہ کپڑے وغیرہ ڈال لیں اور کپڑے ڈالنے کے بعد میں نے سوچا کہ چلو چند سیکنڈ کا شوٹ بھی لے لوں کیونکہ ساتھ میں اپنا ویلوگ بھی بنا رہی تھی تو یہاں پہنچتے ہی مجھے آئی سمیل کو جلنے کی تو میں تو بھاگی نیچے کی طرف دڑا دھڑا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کارنامہ ہو چکا ہے نیچے آئی تو دال تقریبا جو ہے تو ہر ساری تو نہیں لیکن کافی ساری جل چکی تھی اور دیچ کا دیکھیں تو ایک دم سے بلکل سیاہ ہو گیا میں نے اوپر سے فٹا فٹ سے دال نکال کے دوسرے پورٹ میں ڈالی پہلے تو میں نے اسے تھوڑا سا چمچ کی ساتھ خورجنے کی کوشش کی لیکن یہ اچھا خاصا سخت ہو چکا تھا بلکل جو اس کا پیندہ جل چکا تھا سائیڈوں سے بھی اچھا خاصا جو ہے دیچ کا بلکل سیاہ ہو چکا تو اب میں نے اس کے ساتھ کیا ٹرک کرنی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے جو ہے نا زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑتی اور دیچ کا فٹا فٹ سے صاف ہو جاتا ہے میں نے دیچ کے میں پانی اور اس کو چڑھا دیا ہے چولے پہ اور چولے میں چڑھانے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک کیونکہ چولے نے اس کو جلایا ہے تو یہ چولہ ہی اب اس کو کرے گا صاف بھی تو اس میں اچھا خاصا نمک ڈال دینا ہے آپ نے نمک ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو بائل ان تک چھوڑ دوں گے جب تک کہ یہ بائل ہوتا ہے تو تب تک میں بائی جاتی جو میں نے باقی کام پھلائے میں تو وہ بھی کر لوں میں نے باہر دوپ پہ بستر ڈالے تو تو میں نے سوچا کہ یہ سارے میں کٹھے کر لوں تے کر لوں کیونکہ اب آہستہ آہستہ دوپ ہتم ہوتی جا رہی ہے اس وقت دن کے دو بچ چکے ہیں تو میں نے سارے بستر تے کر لیے وہ تے کرنے کے بعد میں نے ان کو جو ہے تو اندر کمرے میں لاکے رکھا تو دوسری طرف جو ہے تو دیچ کا چولے پہ بائل ہو رہا ہے اور وہ اب اس کا جو جلا پانے اس سارے کا سارا جو اس میں نمک ڈالا ہے تو سارا کمال وہ ہی کرے گا کہ اس کو سوفٹ کر دے گا تو اس کو ہم آسانی سے پھر یہاں میں سارے بستر جو ہیں تو کمرے میں لے آئی ہوں ان کو پھر کسی ٹائم انشاءاللہ تو ٹائم نہیں رہا یہ اوپر جو علماری بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ بستر وغیرہ رہتے ہیں ایکسٹر بستر جو ہوتے ہیں جو ریڈیلی روٹین کے یوز کرنے والے ہو تو ابھی نیچے ہیں یہ زائر کے سردی ہے تو جو ایکسٹر نکلتے ہوئے میں یہاں پہ دوبارہ میں چولے کی طرف آگئی یہاں پہ پانی کو بوائل آ چکا ہے تو اب میں اس کو جہاں میں بردند ہوتی ہوں اس سنگھ پہ لے کے جا کے اس کو صاف کروں گی اور آپ نے دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ فٹا فٹ سے صاف ہو جائے گا مجھے بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی پہلے جب میں نے اس کو چمچ کے ساتھ کھرچنے چاہا تو یہ بلکل بھی نہیں ہو رہا تھا لیکن آپ دیکھیں تو بڑی آسانی سہت ہو تو سارا کچھ اس کے جلا پان ہے تو آسانی سے چمچ کے ساتھ ہٹتا جا رہا ہے تو پہلے میں جتنا کہ چمچ کے ساتھ ہٹتا تو ہٹا لی ہے اس کے بعد پھر میں اس کو مانجے کے ساتھ ساپ کروں گی تو پھر میں اس کو مانجے کے ساتھ ساپ کروں گی ہے نے اس کو مانجے کے ساتھ ساتھ ہے بنیادی پھر لیا ہے اس پر یہ ویم لگا گیا ہے ساسا دیج کا بھی صاف ہو رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے ویڈیو کو سیکنڈ پا پہ بات کر رہا ہوں جس میں کہ اپنی ماتے زبان کو کوئی لفظ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوئی تو پیشنی ویڈیو میں میں نے جو لفظ شیئر کیا تھا وہ تھا جندرہ تو جندرہ اردو میں کہتے ہیں تالہ انگلیش میں لوگ اس کو ہمارے زبان میں جندرہ بھی بولتے ہیں یہ تو ہوگی پچھنی ویڈیو کا لفظ اور آج کا نیا لفظ ہے چھونی چھونی کس چیز کو کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں انگلیش میں کیا کہتے ہیں اس پر بات کر رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو یہاں دیکھیں تو تقریبا میرا دیکچہ جو یہ بلکل صاف سترہ ہو جائے چمک گیا ہے تو یہ تھا میرے آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ سب سے ایک ٹرک بھی شیئر کی تو کسی لگی میری ویڈیو کسی لگی یہ ٹرک کمنٹ میں ضرورت بتائیے گا ویڈیو کو پلیز لائک کرتے جائیں میرے چینل پر نئے جس کو سسکرائب بھی کرتے جائیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے لفظ اور نئے آڈی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنا بہت سہیر رکھے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور اجاز رکھے گا